موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعاف مضاعفتا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اللہ تعالی سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے چونکہ غزوہ اہد میں ناکامی غزوہ اہد آپ کو پتا ہوگا جس میں ناکامی ہوئی تھی صحابہ اکرام کو اور دشمنوں نے جیتنے کے بعد ہارنے والی سیچویشن ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی یہ چیز لہذا اب یہ دنیا کی لالچ کو مکمل طور سے اللہ تعالی نے منع کرتے ہوئے سود سے روکا اور اطاعت کیا حکم دیا اور کہا کہ سود کو بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ اس کا مطلب دیکھیں اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ سود کم ہو تو جائز ہے لیکن دیگر روایات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چاہے سود تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے مطلقاً حرام ہے اسی لئے آپ ہمارے ہاں دیکھتے ہوں گے شیئر مارکٹ میں جو لوگ پیسہ لگاتے ہیں ان کو جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کمپنی میں اگر پچیس پرسنٹ انٹرسٹ ہے یعنی اس کا ریٹ آف انٹرسٹ پچیس پرسنٹ ہے تو آپ لگا سکتے ہو کیونکہ وہ تھوڑا کم ہے یا دس پرسنٹ تک ہے تو آپ لگا سکتے ہو کیونکہ وہ کم ہے کم ریشو کو وہ حلال قرار دیتے ہیں یاد رکھیے ذرہ برابر بھی ایک پرسنٹ یا زیرو 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 پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اگر اس میں حرام ہے تو وہ مطلقا حرام ہے اس کو نہ استعمال کیا جا سکتا نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یاد رکھیے یہ سود خوری کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے جہادہ ناظرین اس سے باز رہیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں چونکہ ہم لوگ مسلسل جو ہے ہیوی ڈیپوزٹ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں میں ترتیب وار اسی لیے لارہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے بات مس نہ ہو جائے آپ بھول نہ جائے کہ کل کے درس میں ہم نے کیا سنا تھا لہذا ہم نے ہیوی ڈیپوزٹ کے تعلق سے سنا تھا اس کا حکم ہم نے دیکھا تھا اور اس کی حرمت کے دلائل ہم نے دیکھے تھے اس کے علاوہ اس میں جو بہانے بنائے جاتے ہیں ان بہانوں کو ہم نے دیکھا تھا آئیے ایک فتوہ میں شیخ بن عسیمین رحمہ اللہ کا آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہیوی ڈیپوزٹ میں ایک کیا صورت نکل سکتی ہے ہیوی ڈیپوزٹ کی صورت نہیں ہوگی وہ کوئی ایک اور شکل ہوگی جس سے دونوں کے لئے آسانی ہوگی اور یہ حلال طریقہ ہوگا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آئیے سب سے پہلے شیخ بن عسیمین رحمہ اللہ کا فتوہ دیکھتے ہیں شیخ بن عسیمین لکھتے ہیں کہ قرض میں شروط یعنی جو شرط لگائی جاتی ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پاس آئے اور کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک لاکھ بطور قرض دو تو اس نے کہا لیکن میں تیرا جو مکان ہے اسے ایک مہنہ میں استعمال کروں گا یعنی سامنے والے نے قرض مانگا تو جو قرض دے رہا تھا اس نے کہا کہ تیرا جو مکان ہے وہ میں تجھ سے ایک مہنے کے لئے اس کو استعمال کروں گا لہذا قرض دینے والے کو جو قرض قرض دینے والے کو نفع دے یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے کیونکہ قرض میں تو اصل قرض لینے والے پر احسان اور نرمی ہوتی ہے یعنی آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو قرض دینے والے پر آپ احسان کر رہے ہیں جس کو آپ قرض دے رہنا جو قرض لے رہا ہے اس پر آپ احسان کر رہے ہوں لہذا اس میں اگر شرط آ جائے تو یہ معاوضے میں شامل ہو جائے گا اور بطور معاوضہ جو دیا جائے یا جو بھی معاملہ کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے قرض کا جو معاملہ کیا جاتا ہے بطور معاوضہ کہ بھئی تم مجھے واپس اتنا دوگے یا تم مجھے فنا چیز دوگے تو یہ بلکل حرام ہو جاتا ہے لہذا یہ شرط لگانا کہ میں آپ کے مکان میں رہوں گا ایک مہینے کے لیے آپ کو ایک لاگ روپے قرض دینے کے عوض میں تو یہ بلکل سودھ ہے اور یہ حرام ہے اب اس میں ایک جائے صورت کونسی نکل سکتی ہے دیکھئے جس کو قرض چاہیے نا جو قرض لینے والا ہے اس کو مال کی ضرورت ہے جیسے گھر والا جو ہے جو صاحب مکان ہے جو مکان مالک ہے اس کو مال کی ضرورت ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور جو قرائے دار ہے جو ٹیننٹ ہے اس کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے تو دونوں کو تو ضرورت ہے نا تو اس میں ایک صورت یہ نکل سکتی ہے جائز اور حرار صورت کہ اگر مکان مالک کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو جو مکان رینٹ پر لینے والا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کچھ مہینوں کا یا کچھ سالوں کا کرایا ایک ساتھ دے دے مثال کے طور پر کسی کے گھر کا رینٹ ہے دس ہزار روپے اب مکان مالک کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے تو جو رہنے والا ہے جو کراہ دار ہے وہ مکان مالک پر احسان کرتے ہوئے یہ کہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے میں آپ کو تین سال کا رینٹ ایک ساتھ دے دوں گا تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں آپ کو ایک ساتھ دے دوں گا اور تین سال تک میں آپ کو کوئی رینٹ نہیں دوں گا اور یہی وہ رینٹ ہے جو ہر مہینہ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹتا جائے گا اس میں ایک فائدہ رہنے والے کے لیے مکان مالک کے لیے یہ ہے کہ اس کو جو پیسوں کی ضرورت تھی وہ پیسہ اس کو مل گیا اور کراہ دار کا اس میں کیا فائدہ ہے کراہ دار کا یہ فائدہ ہے کہ اب اس کے لیے یہ بات پختہ ہو گئی کہ اب تین سال تک مکان مالک مجھے گھر خالی نہیں کروا سکتا وہ اتمنان کے ساتھ اس گھر میں تین سال تک وہ رہ سکتا ہے تو یہ ایک جائے صورت اور یہ ایک اچھا طریقہ نکل سکتا ہے جس سے دونوں کا فائدہ ہو اور حرام کاری سے بھی بچا جا سکے تو ناظرین یہ تھی بحث جو ہم نے کی ہیوی ڈیپوسٹ کے تعلق سے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس میں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ آپ کے اور کوئی طریقہ رائج ہیں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارا درس کیسا آپ کو لگا آپ ضرور کمنٹ کریں آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی